ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی انترگتہ ہم نے پڑھا تھا رانہ سانگا کے بارے میں بات کر رہے تھے کیا باتیں کر رہے تھے وہ اچھے سے دیکھیں آپ نے اور پچھلی کلاس میں کیا کیا باتیں کی تھی پیارے دوستو تب سے پہلے ہم نے اس کا جیون پریچھے پڑھا جیون پریچھے پڑھنے کے پس شاہد ہم نے بات کی تھی رانہ سانگا نے کون کون سے یودھ لڑے تھے کون کون سے ادھوں کو کس پرکار سے لڑا تھا اس طریقے سے ہم نے بات کی تھی تھوڑا سا ریوائز کروا دیتا ہوں میں پچھلی کلاس والا اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں دیکھیں گا شنگرام سنگھ سنگرام سنگھ کو ساسک بطلتا ہے اس کے پتا رائی مل ماتا راتن کمر اور اس کا راجی ویشیک ہوتا ہے بھئی کب ہوتا ہے پندرہ سو نو میں راجی ویشیک ہو جاتا ہے پندرہ سو نو میں راجی ویشیک ہو جانے کے پشات دیکھیں گا پیار دوستو یہ یہاں سے سکندر لو دی ساسک بن جاتا ہے ابراہیم لو دی ساسک بن جانے کے پشات سکاندر لودھی سکاندر لودھی تو سانتی والا آدمی تک کوئی مطلب نہیں تھی اس کو وجہ وجہو سے لیکن سانتی ویاق قائم رکھنا چاہتا تھا تو ٹھیک ہے لیکن جب ابراہیم لودھی بنا تو کہا جاتا ہے ابراہیم لودھی وجہ پراپت کرنے کے لیے مہتو کانست شاہشکتہ اور سامراج جیسے کچھا کرنا چاہتا تھا وستار کرنا چاہتا تھا کیا کرنا چاہتا تھا بھئی اپنی سامراجی کا وستار کرنا چاہتا تلیں ایک تھا کم خون سے ید میں لڑتا ہے ک confian پر پہلے کہاں پڑتا تھا بونڈی میں پہلتا ہی گو انسان میں میں ابراہیم لودی کو coughing لیں خوب m bildi ہے کہ دے مار کے دے مار کے بھگا تاہی اس کو اپنے لوڈی یہاں پر یہ دمیں leuke پرازیت ہو کر خاتولی کے یک میں 1517 کے يود میں میں ابراہیم لوڈی پچ سینٹ رانہ سانگہ سے پرازیت ہو جاتا ہے یہاں پرれない کمی ٹام میں گٹھنا یہ گٹیت دوستو گٹناء یہ گٹی تو faces ید اور ایک پیر سے وکلانگ آگے چھے ملکjek Bang او جاؤ راضح اگل آپ ملتب دیکھاۓ دیکھائیں کئی للا سانگاٹ رانہ شانگا رانہ جو شانگا ہے وہ ایک ہاتھ اور ایک پیر سے وکلانگ ہو جاتا ہے رانہ شانگا اس ید میں کونسے میں خاتھو لیوالے اس ید میں میں ایک ہاتھ ایک ہاتھ وہ ایک پیر سے ایک پیر سے وکلانگ ہو جاتا ہے وکلانگ وکلانگ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایک ہاتھ اس یود میں چلا جاتا ہے ایک ہاتھ نہیں تھا ایک پیر نہیں تھا پھر بھی اسی کلو کے بھالے سے لڑ رہا تھا بھئی اتنا خطرناک والا آدمی ہوگا اور کہا جاتا ہے پھر دوستو اسی کے پسچات یہ دوسرے یود میں کہا جاتا ہے کون باڑی دھولپور میں ابراہیم لوڈی پھر واپس آ جاتا ہے یہاں سے بھاڑ کر چھوٹتا ہے لیکن باڑی دھولپور میں کیا جاتا ہے ابراہیم لوڈی واپس آ جاتا ہے پھر یود کرتا ہے کس سے مہارانہ سانگا سے بھئی کس سے لڑتا ہے بھئی مہارانہ سانگا سے سوری بھئی یا کنگا لکھنے میں آتا ہے تب کچھ لکتا ہے یا کون آئے گا شانگا کون آ جائے گا شانگا اور سانگا سے یود لڑتا ہے اور شانگا سے یود لڑنے کے پس شاہت یہاں پر ویجے کون ہوگا کون ویجے ہوگا وہی یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ویجے ہوگا سانگا کون ہوتا ہے یہاں پر رانہ سانگا ویجے ہو جاتا ہے اور ابراہیم لوڈی کی پراجی ہو جاتی دوسرے یود میں بھی اب کنڈیشن کیا تیسرا عید ہوتا ہے گاگرون میں گاگرون کیوں کا میدینی رائی کون تھا بھئی ڈاغ رون کے میدینی رائی کے اوپر کرتا ہے وہ کیا جاتا ہے اس کے اوشنگ ساہہ کا سینہ پتی ہوا کرتا تھا میدین رائے اس کا سینہ پتی تیار تو چندری میں اپنے آپ کو شعتن راجہ گوشید کر MELWA کے محمد خلچی کو پتا چل جاتا ہے پہنچے کو محمد خلچی کو پتا چل جاتا اور اس کو یہاں سے بہگا دیتا ہے کس کو بہگا دیتا ہے بھئی یہاں سے محمد خلacs کو بگا دیتا ہے محمد خلچی کو بگا دیتا ہے بçarی اس کو باردین اقرمان کر دیتا ہے بهذا ہے سنگا کی صررم میں آنے کی پشاہتا ہے اسے سنگا داگرون کی جاگیر دے دیتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے تو یہ گاغرون کے اوپر آکرمن کر دیتا ہے ایڈر کا ایڈر کا ایڈر کا ایڈر کا ایڈر کا گجرات کے ساتھ مدب مجھپرسہ کے ساتھ لڑا جاتا ہے اور اس میں بھی ویجے کون ہوتا ہے شانگہ ویجے ہو جاتا ہے کہ یہاں تک ہم نے باتیں کر لی تھی کس کے باتیں کر لی تھی یہاں تک ہم نے چرچائیں کر لی تھی اور ان چرچاؤں کے بعد جو آگے بیڑھنے جا رہے ہیں پہر دوستو اب کنڈیشن کیا بھائی بھاڑی درة پور کا یودھو عطا اس کے پشاہ تگی دیکھیں ادھر دیکھیں گا دلی کا ساسک تو کون تا ہمین refrigerator دلی اور دلی کا ساسک کون تا بھائی دلی کا ساسک تا اب رہیم لوڈی کون تا اب رہیم لڈی اب رہیم لڈی اور رہیم لڈی کی دو بار پراجے ہو گئی کسی بار دو بار پراجی تو گیا تا یہ کسی بار دو بار دو بار پراجت ہو گیا تھا کیا ہو گیا تھا دو بار پراجت ہو گیا تھا کس سے رانہ سانگا سے کس نے پراجت کیا تھا سانگا نے کس نے پراجت کیا تھا بھئی سانگا نے پراجت کر دیا تھا اس کو دو بار ابراہیم لوڈی کو ابراہیم لوڈی کو دو بار سانگا نے پراجت کر دیا تھا اس کارن اس کے چچیرے بھائی کس کے اس کے چچیرے بھائی کس کا چچیرہ بھائی تھا چچیرے بھائی اس کے چچیرے بھائی آلم کھا لو دی کون آلم کھا لو دی آلم کھا لو دی آلم کھا لو دی اور ایک اس کے ساتھ تھا دولت کھا لو دی کون دولت دولت کھا لو دی ٹھیک ہے دولت کھا لو دی آلم کھا لو دی اور دولت کھا لو دی یہ دونوں کس کے پاس چلے جاتے ہیں یہ بابر کے پاس چلے جاتے کس کے پاس چلے جاتے ہیں بابر کے پاس چلے جاتے اور بابر سے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیجئے ہمارے اندوستان کے اوپر آخرمن کیجئے کس کے اوپر آخرمن کیجئے بھارت کے اوپر آخرمن کیجئے کیونکہ وہاں کا جو ابراہیم لوڈی ہے وہ لوڈی سامراجی کو ختم کرنے پر بیٹھا ہے اور تاعت افغانوں کی ستہ کان سے بھارت سے سماپ تو ہو جائے گی جب ستہ خماب تو ہو جائے گی تو ہمارا کیا کام بچے گا چلوہاں اگر اس کارن یہ دونوں مل کر کس کو آمنتر تکارنے زیادہ اس کو نمترن بھیجتے ہیں کس کو اس کو نمترن پر دے ہیں اس کو نمترن بھیجتے ہیں اور کہ جاتا ہے پھر بابر کوہاں پر آخرمن کرنے کے لیے بھارت станов کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور بابر سرو پرتم کوہ جاتا ہے 1519 سے یہ VC Almums کرا جنdriving آجتا ہے کہاں پر جمہو تشمیر کے اوپر جو tha ناماکستان مانتا ہے اس کے اوپر اکرممل کرتا ہے یہ پہلاء آپ مانا جاتا ہے بھارت سب کچھ رہا ہے پانی پت مرور کرتا ہے کب کرتا ہے کس کے اوپر بابر کا آگمن ٹھیک ہے بابر سب سے پہلے تو بھیرا کے اوپر آکرمن کرے گا کس کے اوپر بھیرا کے اوپر کس کے اوپر لگ بک کب کرتا ہے یہ پندرہ سو انیس میں کب کر دیتا ہے بھئی پندرہ سو انیس میں بابر بھیرا کے اوپر آکرمن کرتا ہے کس کے اوپر آکرمن کرتا ہے شارو پرتم کہا جاتا ہے بابر بھیرا کے اوپر آکرمن کرتا ہے اور بھیرا کے اوپر یا اسی کو باجور بھی کرتے ہیں کیا کرتے ہیں باجور بھیرا یا بھاجور کے اوپر آکرمن کرتا ہے کب 1515 میں 1519 میں آکرمن کرنے کے پششات کہا جاتا ہے کہ یہ کس کے اوپر آکرمن کرنے چلتا ہے اس کے اوپر آکرمن کرنے چلتا ہے اب لگ بگ 3-4 آکرمن پھر کرتا ہے یہ لیکن بھارت میں ابرائیم لوڈ پانی پت کے یودی سے پہلے 3-4 بار آکرمن کرتا ہے لیکن کہا جاتا ہے انت میں کہاں پر پیارے دوستو بابر جو ہے آکرمن کرتا ہے کس کا اوپر پانی پت کا یاد کونسا سب سے پہلے کیا کرتا ہے بھئی بابر ابراہیم لوڈی کے اوپر آقرمان کرتا ہے کس پر ابراہیم لوڈی کے اوپر کون جو ڈللی کا ساسک ہے اور کہا جاتا ہے کہ بابر بھارت میں تو بھارت میں جو ترکی سامراج جی کی نیو رکھنے والا ساسک بن جاتا ہے یہ یودہ کس کے بیچ ہوتا ہے ایبراہیم لودی ایک تو کون بھئی ابراہیم لودی کون ابراہیم ابراہیم لودی ابراہیم لودی کاں کا سکے بھئی دل لی کا یہ کہاں سے ہے دل لی کا ٹھیک ہے اور یہ بابر ورسیج کون بابر کس کے بیچ ہوتا ہے بابر اور بابر کے بیچ یہ ید ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ بابر اس يد میں کیا کرتا ہے بھارت میں بہت 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 ب ہوتا ہے بابر اس سعجھ میں ویجھے ہوتا ہے بنوڑن اوپ ریعب خJeff شاعت اب جس نے دللی پر تو ادھکار کر لیا اب بابر کے کار پر بھارت میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے اس کے بعد جو آکرمن کیا ہے کیا کیا کنڈیشن دیکھئے گا بابر بھارت میں کترے آکرمن کرتا ہے بھائی ویسے دیکھا جائے تو دیکھئے گا کیا کنڈیشن ہوتی ہے دیکھئے بابر کے دوارہ بھارت مکھے روپ سے تو بابر بابر کا مطلب دیکھئے سب سے پہلے پندرہ سو چھبیس پندرہ سو چتہائیس پندرہ سو اٹھائیس پندرہ سو اٹھائیس پندرہ سو انتیس پر پندرہ سو تیس دیکھئے یہی راملیلہ ہے بابر کی پوری پوری یہاں پر بتا دیتا ہوں میں آپ کو بابو بابو نے دیکھئے ایک سمجھنا بابو یعنی بابر بابو نے کھانا کھایا دیکھئے گا ٹھیک ہے ٹھیک کے مات دیم سے آپ سمجھنا پہر دوستو بابو نے کیا کیا بابو نے بابو نے کیا کیا پانی پیا پہلے پانی پیا گا بابو نے پانی پیا پانی پیا کھانا کھایا کھانا کھایا کیا کیا بابو نے کھانو پانی پیا اور پھر کھانا کھایا پھر کیا کیا بھئی چاند پر گیا بابو کھا گیا چاند پر گیا کھا گیا چاند پر گیا اور بعد میں گاغرہ اوڑ کر سو گیا گاغرہ اوڑا کیا گاغرہ اوڑا اور مر گیا کیا مر گیا یا سو گیا ٹھیک ہے گاغرہ اوڑا ٹھیک ہے اب کیا کنڈیشن پانی کا مطلب پانی پیا پانی پی لیا یہ ڈیشن پانی چھبیز design مطلب پانی پدھگا یود کونسہ قانو ها کا یک چندرہوں میں چندرہوں کا یود کونچہ بھائی چندرہ і کونسہ بھائی اس کے بعد کونسا یہاں پہ پندرہ سو انتیس میں پندرہ سو انتیس میں گھاگرہ کا یدھ کونسا گھاگرہ کا یدھ گھاگرہ کا یدھ اور انت میں بابر پندرہ سو تیس میں مر گیا بھی کیا مرتی ہو گئی اس کی مر گیا اور تھارت یہی اس کے جیون کا الگے گھٹنا ہے بھارت میں بابو نے پانی پیا بابو یعنی بابر بابر نے پانی پیا پھر کھانا کھایا اور پھر چاند بر گیا گھاگرہ اوڑا اور سو گیا یعنی کی مر گیا ٹھیک ہے بابر کے بھارت کے اوپر آکرمن مانے جاتے ہیں مکھے روپ سے یہی بھارت کے اوپر آکرمن مانے جاتے دیکھئے گا پہرساتیوں اب پانی پت کا یدھ ہو گیا اور پانی پت کا یدھ ہو جانے کے پششات کہا جاتا ہے پہر دوستو اس کو کہاں اب جب تک یہ اپنے آپ کو شرکششت نہیں سمجھتا تھا جب تک یہاں پر شاقا جندہ تھا کون بابر جب تب تک کہ یہاں پر اپنے آپ کو شرکششت نہیں سمجھتا تھا ignored شاگا جندہ تھا اور میوار میں شاگا کا عدقار تھا اور آپ کو پتا ہے پہر دوستو جب تک ڈان بھائی جندہ تھا تب تک بابر کے کیا ہوا کرتے تھی یہاں پر دماغ چلتا رہتا تھا کبھی بھی شاگا آ جائے اور میرے کو ٹائن ٹائن پس کر کے چلا جائے ایسی گھٹنا کس کے ساتھ تھی بابر کے ساتھ اب دیکھئے کیا ہوتا ہے پیار ساتھیوں یہاں پر سیچویشن یہ ہوتی ہے کہ ہم دیکھتے کس کی دیکھتے ہیں کہ اگر آپ راجستان دیکھے تو راجستان کی کنڈیشن دیکھئے گا پیار دوستو یہ راجستان کی کنڈیشن کیا یہ آپ کے راجستان کی کنڈیشن ٹھیک ہے یہ آپ کا پیارا سا راجستان اگر دیکھ لئے ٹھیک ہے کیا کنڈیشن ہے بھئی یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں راجستان اور راجستان کے بات کرے تو راجستان میں کیا کنڈیشن ہے یہاں پر یہ راجستان ہو جائے گا آپ کا اور اس راجستان کی بات کرے تو یہاں پر کدھر ادھر پشیمی چھیتر میں آپ کا سب سے بودہ بھیانہ شہر ص 느낌이ut اور بھرتپور میں کون سے اسطان پڑھتا تھا بہیانہ بہردپور میں بھرتپور میں یہاں پر بھیانہ چھتر تھا یہاں پر ٹھیک ہے پیارے دوستو یہ بیانہ بھرت پوروالا چھترتہ جہاں پر بھی ابراہیم لودی کا کچھ سمیے کے لیے ادھکار ہوا کرتا تھا اور کہا جاتا ہے بعد میں سانگا اس پر ادھکار کر لیتا ہے اب بابر کی سینہ ادھر سے پانی پت سے آئی اور آگرہ جا رہی تھی ادھر کیا پڑے گا آگرہ کونسا پڑے گا آگرہ ادھر پاس میں کیا پڑے گا اور ادھر کیا پڑے گا دلی اس کی دلی ادھر دلی اور ادھر آگرہ اب دلی پر بابر کا ادھکار ہو گیا تو آگرہ پر بھی سوتا ہی ادھکار ہو جائے گا بابر کا اب بابر کا ادھکار ہو گیا تو اس کی سینہ یہاں سے نکل کر جا رہی تھی تو اس نے آکرمن کر دیا کس کے اوپر بھئی بیانہ کے اوپر کس کے اوپر آکرمن کر دیا بیانہ کے اوپر یہ یہاں پر کونسا تھا بیانہ اور بیانہ کہاں پر پڑھتا ہے بھرت پور میں کہاں پر پڑھتا ہے بھرت پور میں کہاں پڑھتا ہے بھرت پور میں بیانہ بھرت پور پر آکرمن کر دیا کس نے کر دیا کس نے کر دیا بھئی بابر نے اور بابر نے یہاں پر آکرمن کر کے کس نے بابر نے یہاں پر آکرمن کر کے جہاں کا کلے دار یہاں کا سنرکشک یہاں کا درگرکشک کس کو نہیں کر دیا بھئی مہندی خواہ ج کس کو مہندی خواجہ کو نیوکت کر دیا کس کو نیوکت کر دیا مہندی خواجہ کو مہندی خواجہ کو نیوکت کر دیا کس کو نیوکت کر دیا بیانہ کا سبیدار ارطا مہندی خواجہ کو اپنا سینک بابر کا سینک یہ ہے مہندی خواجہ اس کو نیوکت کر دیا اور کردینے کے پشات بابر نشنت روپ سے کیا ہو کر ٹھیک ہے مستی سے وہاں کان چلا جاتا ہے آگ رہ کے اور چلا جاتا ہے اب کنڈیسن کیا ہوتی ہے یہاں پر جب اس کا پتہ کس کو چلتا ہے بھئی اس کا پتہ کس کو چلتا ہے رانہ سانگا کو چلتا ہے کس کو رانہ سانگا کو اس کا پتہ چلتا ہے اس کا پتہ چلنے کے پشات رانہ سانگا کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے بھئی دیکھئے گا کرتا یہ ہے تو ادھر دیکھئے گا یہ آپ کا راجستان اس کی بات کریں یہ آپ کا راجستان اور راجستان کی بات کریں تو یہ بیانہ بھرتپور کونسا بھئی یہاں پر کیا ہو جائے گا آپ کا یہ بیانہ کونسا ہو جائے گ ہے یہ بیانہ یہاں پر کیا ہو جائے گا بیانہ اور یہاں کاے کا سندرکس ست پر سو گیا اور ادھر سے رانا جی کون رانا سانگا کون بھئی رانا سانگا اور رانا سانگا کہا جاتا ہے کہ ادھر سے کیا کرتا ہے ید کی تیاریا کرتا ہوا آ رہا تھا اور ید کی تیاریا کرتا ہوا کعا جاتا ہے کہ یہاں پر اپنی سینہ بی build سانگا کہا جاتا ہے ید کی تیاریا کرتا ہوا کعا جاتا ہے اس کو پتائی چلی جاتا ہے اور یہاں پر سینہ بی جتا ہے کون رانا سانگا اس کے اوپرמ�ان کر دیتا ہے کس کے اوپر ہے یہ 303 اس کے اوپر آقرمن کردیتا ہے اور اس کو جیت لیتا ہے کس کو جیت لیت Phi اس کو جیت لیتا ہے کب جیت لیتا ہے دیکھئے گا پیارے دوستو بیعانہ کا ید یہاں پر کس کی بات کریں بیانہ کا ید کونسا بیانہ بیانہ کا ید اور بیانہ کا ید کب ہوتا ہے بھئی سولہ فروری کب ہوتا ہے سولہ فروری پندرہ سو ستائیس کب ہوتا ہے سولہ فروری پندرہ سو ستائیس کو کس کس کے بیچ شانگہ کس کس کے بیچ شانگہ ورسیج کون بابر کون بھئی سانگا ورسیج بابر کے مددے ہوتا ہے کس کے بیچ ہوتا ہے سانگا ورسیج بابر کے مددے یہ یدھ ہوتا ہے اور اس یدھ میں کون ویجے ہوتا ہے ویجے ہی کون ہوتا ہے بھئی اس یدھ میں ہوتا ہے رانہ سانگا ویجے ہوتا ہے کون ویجے ہوتا ہے رانہ سانگا کی ویجے ہوتا ہے ارتارت میندی کو آجا اس میں کیا ہوا تھا سویا ہوا تھا چھت پر اور یہ کیا تھا کس کا بہنوئی تھا بابر کا بہنوئی تھا ہی کون چھت پے سویاتا بہنوئی رانا جی مجھ کو ماپ کرنا میں تنے سمجھ کر سو گئی تو رانا جی آئے اور اس کو سرٹا کے چلے گئے کیا چھت پے سویاتا بہنوئی یہ چھت پے پنکہ لگا کے سو رہا تھا کس کا بہنوئی تھا یہ بابر کا بہنوئی تھا کس کا بہنوئی تھا بھئی بابر کا بہنوئی تھا تو میں دیکھوا جا کون تا بابر کا بہن ہوئی اور رانا جی آئے ماپ کرنا رانا جی ماپ کریں گے مرے نہیں پاپ کرے تو کہا جاتا ہی اس یودگا پتا چلتے یہاں پر کس کو اسک آقا کو کیا اسک آقا کو اور بیجتا ہے کس کو بیجتا ہے اسک آقا کو بیجتا ہے کس کو بیجتا ہے بابر دوسرا سینہ پتی کون تا اسکا اسک آقا اور بابر کے یہاں پر سینہ پتی کون تے بھئی یہاں پر بابر کے کون سینہ پتی کی بات کرے یہاں پر بابر کے سینہ پتی اور سینہ پتی کی بات کرے تو کون کونتے بھئی یہاں پر بابر کے سینہ پتی تے ایک تو مہندی خوا جا کونتا مہندی خوا جا کونتا بھئی مہندی خوا جا اور دوسرا جو سینہ پتی بھیجاتا بابر نے وہ کہا تھا اسک آکا اسک آکا کونتا بھئی اسک آکا اور دیکھیں گا پیارے دوستو یہاں پر دونوں کو موت کے گھانٹ اتار دیتا ہے کون سانگا اتنا جبردست یودھ ہوتا ہے کہ یہاں پر بھینکر یودھ ہوتا ہے جس میں رانہ سانگا کس کو مہندی خواجہ اور اس کا آقا کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور موت کے گھاٹ ہی نہیں اتارتا کہا جاتا ہے یہ پوری کی پوری شینہ کو کاٹ دیتا ہے یہاں پر کون رانہ سانگا کے شینہ پتی ہوگی دوارہ پوری شینہ کو کاٹ دیا جاتا ہے سانس تک نہیں دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے پیر دوستو اتنا بھینکر یودھ تھا راستے میں ان کی چپلاں ٹوٹ گی اور کہا جاتا ہے کہ دوڑتے دوڑتے بابر تک پہنچے اور بابر تک پہنچنے کے پسچات کہا کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا کہ پوچھو مت اتنے مارے اتنے مارے کے دیگلوشش ہوئی ہے یہ سارے اوچاروں میرے سے سوجھ رہے گلتی سے بھگیا ہے ماترش پانچ ساتھ سینے کی بچ پائے تھے پیارے دوستو پورے کے پورے کو موت کے گھانٹ اختار دیا تھا اتنا خطرناک والا نرسنگار ہوا تھا کون سے ید میں یہ سب بیانہ بھرتپور کے ید میں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اب کیا کنڈیسن ہوتی ہے ادھر بابر ید کی تیاریہ کرتا ہے اب یہاں سے کہا جاتا ہے کہ یہاں سے بابر ید کی تیاریہ کرنے لگتا ہے کیا کرنے لگتا ہے بھئی بابر ید کی تیاریہ کرنے لگتا ہے ہے ادرہ بابر کا دماغ گرف بابر نے کہا چلو رہے کہ سینہ تیار کرو کی بابر نے کیا کہا سینہ کو کوئی ادیس دیا کس کو سینہ کو کبابر نے کس نے بابر نے سینہ کو ادیس دیا کہ سینہ تیار کرو ترانت رانہ سانگا ہے جب اوپر آف کرمن کریں گے کس کے اوپر آکرم کریں گے رانا سانگا کے اوپر ارے کہ باوریہ حال تو مارے سے انہیں دے دیر بگا بگار مارے سے گئے اور جان نکال دے کہ ہم تو یدگرنہ ہی نہیں جائیں کس سے یدگرنہ ہے کس سانگا سے اور سانگا سے یدگرنہ نام لیتے کہا جاتا ہے سینکوں کے دماغ میں اتنا خطرناک والا ڈر بیٹ گیا کہ انہوں نے یدگرنے سے منع کر دیا پھر کس نے بابر کے سینہ پتیوں نے ید کرنے سے منع کر دیا تو بابر تھنڈا ہو جاتا ہے اب دیکھئے گا ادھر سانگا کی تیاریاں شانگا کی ید کی تیاریاں چل رہی ویسا ید کی تیاریاں کیسے کی جاتی ہے دیکھئے گا یہاں سے سانگا کیا کرتا ہے سبھی ساسکوں کے پاس جو ہندو ساسکوں کے پاس کہا جاتا ہے یہاں سے پاتی پرون پاتی پرون کی نیتی اپناتا ہے کس کی نیتی اپناتا ہے پاتی پرون کی نیتی اپناتا ہے پاتی پرون کی نیتی کے تحت کہا جاتا ہے یہ سبھی کو پتر لکھتا ہے سبھی ہندو ساسکوں کو پتر لکھتا ہے راجستان کے اور کہا جاتا ہے ان کو اپنی اور سے لڑنے کے اور لیے پریریت کرتا ہے کیا کرتا ہے بھئی اپنے اور سے لڑنے کے لیے بلاتا ہے کن کو سینکوں کو دیکھیں گا پاتی پرون کی نیتی اس کی بات کر رہے ہیں رانہ سانگا نے سبھی کو لیٹر لکھا جس کو کیا کہا گیا پاتی پرون کی نیتی پاتی پرون کی نیتی اپناتا ہے اور پاتی پرون کی نیتی کے تحت کیا کیا سبھی ریاستوں کو پتر لکھا سبھی ہندو ساسکو کو ہندو راجاؤں کو کیا ہندو راجاؤں کو پتر یا نیمانترن پتر نیمانترن بھیجا نیمانترن بھیجا جد میں لڑنے کیلئے اس میں بابر کے ورود لڑنے کیلئے بابر سے لڑنے کیلئے بابر سے لڑنے کے لیے بابر چپ چاپ بیٹھا ہی تھا بابر سے لڑنے کیلئے سبھی کے لیے پتر بھیجتا ہے اور سبھی کے لیے پتر بھیجتا ہے تو پیارے دوستو کہا جاتا ہے کہ اس کا مان سمان لاز رکھنے کیلئے دیکھئے گا جیپور سے کان سے جے پور سے کون آتا ہے بھئی جے پور سے آتا ہے آپ کا کیا نام سے پرتوی راج کچھاوا کون آتا ہے پرتوی راج کچھاوا کون آتا ہے پرتوی راج کچھاوا پرتوی راج کچھاوا کون آتا ہے پرتوی راج کچھاوا اور کہا جاتا ہے پہر دوستو کہ یہ جو آتا ہے یہ ویر گتی کو پرابت ہوتا ہے اسی یود میں کہا جاتا ہے دقائے پرتوی راج کچھاوا ویر گتی کو پرابت ہوتا ہے ایک تو یہ اور ایک اور کون بھائی جہاں سے وانگڑ کہاں سے وانگڑ اور وانگڑ سے کون آتا ہے وارنگڑ سے آتا ہے ادھے سینگ کون آتا ہے ادھے سینگ کون آتا ہے ادھے سینگ دونوں کیا ہوتے ہیں یہ ویرگتی کو پرابت ہوتے ہیں ایک تو آمیر کا یا جیپور کا کچھوہ سا سکتے ہیں اور یہ ایک وانگڑ کا اودے سنگھ یہ دونوں ویرگتی کو پرابت ہوتے ہیں کونچے یود میں خانوا کے یود میں کس کے بات کریں ہم خانوا کے یود کی بات کریں 17 مارچ 1527 کے خانوا یود کی تیاریاں چل رہی ہے یہ کیا چل رہی ہے خانوا یود کی تیاریاں تیاریاں یہ تیاریاں کس کی چل رہی ہے خانوا یود کی تیاری ٹھیک ہے اور خانوا یود کی تیاری بھی کیا کرتے ہیں کاج آتا ہے کہ یہاں پر کون ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے اس یود میں اب دیکھیں گا پیر دوستو ماروار سے کون آتا ہے ماروار کے بات کریں تو ماروار ماروار کا اس سمیں شاشک تھا کون شاشک تھا راؤ گانگا کون تھا بھئی ماروار کا شاشک تھا راؤ گانگا وہ اپنے پتر مالدیو کو بھیجتا ہے کس کو بھیجتا ہے اپنے پتر مالدیو کو اس یود میں بھاگ لینے کے لیے بھیجتا ہے کون مالدیو کو راؤ گانگا کس کو بھیجتا ہے مالدیو کو کس کو بھیجتا ہے بھئی مالدیو کو اس کے بعد بات کریں تو یہاں سے ایک سادڑی سادڑی پالی اور سادڑی پالی سے آتا ہے کون آتا ہے بھئی جھالا اجہ کون آتا ہے جھالا اجہ کون آتا ہے جھالا اجہ سادڑی اور کہاں پڑھتی ہے پالی سادڑی پالی سے کون آتا ہے جھالا اجہ کون آتا ہے بھئی جھالا اجہ اور یہ راج مکٹ دھارن کر کے جب کمبہ کو سانگا کو ید سے ترشے بار نکال دیا جاتا ہے تو یہ سادڑی پالی والا جھالا اجہ اس کے اسطان پر لڑتا ہے کس کے سانگا کے اسطان پر یہ لڑتا ہے بھئی ٹھیک ہے یاد رکھی ہو کون لڑتا ہے بھئی یہ اجہ لڑتا ہے اس کے بعد بات کریں پہر دوستو یہاں پر کہاں سے miraculous ڈیکھئے گو گوندا سے کاغ preheat شکر گوندا سے کوئن گو گوندا سے گو گوندا سے آتا ہے چجا کون آتا ہے چجا کوئی سجڑ میڈتا سے میڈتا اور میڈتا سے کوئی رام دیو كون آتا ہے ودھر بات کریں کہہ سے پیار دوستو ۔ شلومبر سے آتا ہے رتن سنگھ کون آتا ہے شلومبر سے شلومبر اور شلومبر سے کون آتا ہے بھئی شلومبر شلومبر سے کون آتا ہے رتن سنگھ چوڑاوت کون آتا ہے رتن سنگھ رتن سنگھ چوڑاوت کون آتا ہے چنڈاوت رتن سنگھ چنڈاوت کون آتا ہے چنڈاوت رتن سنگھ چنڈاوت کون آتا ہے کہ یہ کہاں سے آتا ہے سلومبر سے آتا ہے اسی کے ساتھ بات کریں تو یہاں سے کہاں سے بھئی اور دیکھیں چندری سے مدینی رائے چندری 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 سے کون آتا ہے بھئی مدینی رائے مدینی رائے کون آتا ہے بھئی مدینی رائے اور کون آتا ہے ادھر سے ناغور سے کھان جا دا ناغور سے کھان جا دا اور رائے چندری سے کون آتا ہے سلدی تمر سلہ دی یہ دونوں کیا تھی وشواس گہت ہیں یہ کیا تھی وشواس گھاتی کیا تھی دونوں بعد انا报 Eight Thailandیاہ therefore sellout agriculture کرتے ہیں دونوں کون ایک تو ناگور کا کھانجادہ اور رائے سے ان کا سنلدی تور یہ دونوں سانگا کے ساتھ وشواسکات کرتے ہیں اور سانگا کی سینہ سے کہا جاتا ہے کہ مل کر عرصہ تو اس بابر کی سینہ میں جا ملتے ہیں یہ دونوں کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا ادھر سے محمد کھل جی جو ابراہیم لوڈی کا بھائی ہے محمد کھل جی بھی آتا ہے ابراہیم لوڈی کا بھائی کس کا ابراہیم لوڈی ہموں کا بھائی محمد کھل جی بھی آتا ہے محمد لوڈی ہےjobiso جھلو یہ دھیان رکھنا ہے آپ کو یہ مکھی روپ سے یہ سارے شاسکھ किس کے اور سے لڑنے کے لئے آتے ہیں یہ شار واسا کس کے اور سے آتے ہیں ب summats سانگا کی اور سے لڑنے کے لئے کون سے ید میں بھاگ لینے کے لیے شاغا والے ید میں پانیپت سے ید میں بھاگ لینے کے لیے سارے اکتریت ہوتے اونکون سے ساسک livelihoodرت ہوتے ہیں یہ سارے ساسک کتریت ہوتے ہیں یاد رکھئے گا ٹھیک ہے بھئی یاد رکھئے گا پاتی پرون کی نیتی کے تحت کونکون آتے ہیں سارے ساسک آ جاتے ہیں اور ایک اور جو ساسک دھیان رکھنا ہے مالدیو اور اکھیراس دیوڑا ید میں گھائل ہو جانے کے بعد سانگا کو ید سے بار لے جانے کا کارے دونوں کرتے ہیں مل کر کہ جبکہ راج مکت کون دھارن کرتا ہے سادڑی کا جھلا عج đã وجہ یہ وہی سے روپ سے آپ کو دھیان رکھنا ہے اور دیکھ کو یہاں پر یہ ساری کہ سارے کہا یہ رانہ سانگا کی اور سے بھاگ لینے کے لیے آتے ہیں محمد لو دی یہ دھیان رکھ لیں نا محمد لو دی محمد 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 لو دی محمد لو دی کس کا ابراہیم لو دی کا بھائیت آئی محمد لو دی ابراہیم ابراہیم لو دی ابراہیم لو دی ابراہیم لو دی کا بھائی تا بھائی محمد 6 یہ سارے سارے کس کے اور سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں یہ خانوا کے ید میں رانہ سانگا کی اور سے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں اور ادھر دیکھئے بابر کی کیا تیاریاں چل رہی ہے بھئی بابر کون اب بابر کی تیاریاں کرواتے ہیں اس کی تیاریاں کرواتے ہیں اب دیکھیں ایک مہینے کا سمیں مل جاتا ہے پیانا اور اس خانوا کی ید میں بابر کی ید کی تیاریاں کیا ہوتی ہے بابر کی جو ید کی تیاریاں ہیں بابر کی بھی ید کی کی تیاریاں کیا ہوتی بھئی بابر کی ید کی تیاریاں کا اب تیاریاں کیسے چلتی اس کی بھر Колہرہ اس پرکار سے چلتی ہے کہ سینکو نے منع ہی کر دیا سینکو نے منع ہی کر دیا لیکن یہ اسیمیلی بلاتا ہے سینکو کو اکٹا کرتا ہے سینکو کو بلانے کے بعد ان کے بیچ پہجος ریخ اگر پورا مچ دیتا ہے گئی کیا مچ دیتا ہے سب سے پہلے کہتا ہے کہ ید میرہ تھو نہیں اور اب میں کس کے لیے لڑ رہا ہوں آپ سبھی کے لیے یودھ لڑ رہا ہوں کس کے لیے لڑ رہا ہوں میں اس یودھ کو آپ سبھی کے لیے لڑ رہا ہوں میرا اس یودھ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر آپ نہیں لڑنا چاہتے ہو تو بابر اکلہ یودھ لڑنے جائے گا لیکن قائر نہیں کہلائے گا بابر اکلہ ویر گتی کو پرابت ہوگا اور عمر سعید کہلائے گا کیا کہلائے گا عمر ہو جائے گا بابر ایسا کون کہتا ہے بابر دماغ خراب ہوتا ہے کہ اگر اللہ چنہ ہوگا یا بھار پھولے گا سلاح تو کہا جاتا ہے پہر دوستو تو کیا کیا یہاں پر کیا کیا سرطے رکھتا ہے یہ بابر دیکھیں گا بابر کے دوارہ ید میں کہا جاتا ہے جہاد کا ید گوشت کر دیا جاتا ہے دوسرا کیا کیا جاتا ہے اس کے لیے دوارہ اب یہ تو کہا ہے اس نے ٹھیک ہے اور یہ یہ کونسا ید ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ سبھی کے لیے میں ید کر رہا ہوں اور یہ جہاد کا ید ہے کونسا ہے جہاد کا ید ہے یہ دھرم ید ہے یہ میرے جیون کا انتیم ید ہے اس ید کے بعد کوئی ید نہیں ہوگا اور سمست ویہ پاری اسے لیا جانے والا کر جو تمہا کر ہے وہ ماپ کر دیا جائے گا اور کیا ہے اور یہ دیکھئے سنیے کی میں آج سے سراب چھوڑنے کی کشم کھاتا ہوں کیا میں آج سے سراب چھوڑنے کی کشم کھاتا ہوں اور آج کے بعد میں کبھی سراب کو ہاتھ تک نہیں لگا ہوں تینگو نے کہا باوڑیا بےوڑیا کہ اتنا بےوڑا ہے وہ ٹینک کے ٹینک بر بر کے رکھے ہیں کہ ان کو ٹینکوں کو باہر لاؤ رہے کے ڈوڑو ان کو اس کی یہاں پہ ڈوڑو اور کہا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری سراب کو نشٹ کروا دیتا ہے اور اس سمیں کہتا ہے کہ آج کے بعد کبھی سراب کے ہاتھ نہیں لگاؤں گا یہ سب تیاریا کون کرتا ہے بھئی بابر پہلا جو ہے یہ اس یوڈ کو اس یوڈ کو بابر انتیم یوڈ بتاتا ہے کیا زیون کا انتیم یوڈ ہے کیا بتاتا ہے انتیم یوڈ بتاتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات کریں جہاد کا یوڈ کیا گوشت کر دیتا ہے جہاد جہاد کوشٹک میں دھرم یوڈ کیا دھرم یوڈ گوشت کر دیتا ہے کیا دھرم یوڈ گوشت کر دیتا ہے گوشت کر دیتا ہے کر دیتا ہے ارتارت دھرم کے لیے لڑ رہا ہوں اور ارتارت جو مسلموں کا ساتھ دینا چاہتے کر دیتا ہے اس کو جہاد کا یوڈ گوشت کر دیتا ہے ٹھیک ہے ارتارت جو مسلم ہیں وہ میرے ساتھ آ جاؤ اور یہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد کہا جاتا ہے اگر دھرم کو بچانے کے لئے آپ یدھ نہیں کرنا چاہتے تو آپ مسلم کہلانے لائک نہیں ہو ایسی قسمیں کھلاتا ہے کوئی اور اس کو کہا جاتا ہے دھرم یدھ کو شد کر دیتا ہے کون اپنا نہیں سا سکتا بابر اور یہاں پر ترکی سامراج جی کی ستاپنا کر دیتا ہے دیکھئے گا اسے اپنے ہی دھرم سراب چھوڑنے کی کشم کھاتا ہے سراب چھوڑنے کی کشم کھاتا ہے کشم کھاتا ہے کشم کھاتا ہے اس کے بعد کیا کہتا ہے بھئی تمگا کر ویapاریوں سے لیا جانے والا تمگا کر ماپ کرنے کو کہتا ہے تمگا کر ماف کرنے کو کہتا ہے کرنے کو کہتا ہے کیا کہتا ہے بھئی تمگا کر ماپ کر دیا جائے گا سمسط ویapاریوں سے لیا جانے والا تمگا کر پونتیا ماپ کر دیا جائے گا گا کسی پرکار کا ٹیکس نہیں لیا جائے گا پار وغیرہ وغیرہ پر کسی پرکار کا اور ایک کلدار شکہ کلدار شکہ بانٹا جائے گا کیا شکہ بانٹا جائے گا بانٹا جائے گا ٹھیک ہے یہ کس کے دوارہ کہا گیا بھئی یہ اس کے دوارہ کہا گیا یہ بابر کے دوارہ اور پھر رنگوش ہوتا ہے سبھی کو ہوش آتا ہے کہ انتیمی تو ید ہے مریں گے تو ٹھیک مر جائیں گے بچ گئے تو بی بی بچوں کے ساتھ یس کریں گے کدھر کدھر پارٹیں منائیں گے انتیمی ید تو ہے اس ہی کہا جاتا ہے کہ یہ سرتے کہنے رکھنے کے بعد واپس سینک تیار ہو جاتے ہیں اور سینک تیار ہو جانے کے بعد پیارے دوستو کیا ہوتا ہے انت میں جو ید ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خانوا کا ید کونسا ید بھئی کونسا ید ہوتا ہے کونسا خانوا کا ید کونسا خانوا کونسا خانوا کا ید کونسا خانوا کا ید کونسا خانوا کا ید ہوتا ہے سترہ مارچ 17 مارچ 1527 کو کونسا خانوا کا ید ہوتا ہے ٹھیک ہے سترہ مارچ 1527 کو کونسا خانوا کا ید اب کس طریقے سے ہوتا ہے ادھیان سے سمجھنا پیارے دوستو پہلی بات تو یہ کہاں ہوتا ہے یہ دیکھ لیں کہاں ہوتا ہے بھئی یہ خانوا ہے کونسا پر روپواز تیسل کونسا کہاں پڑھتا ہے خانوا کہاں پڑھتا ہے روپواز تیسل کونسا روپواز تیسل کونسا روپواز تیسل کہاں پر بھرت پورم ندی ندی کی بات کرے تو ندی کی بات کرے تو روپا ریل کون سی روپا ریل ندی کے تٹپر کھانوہ کے میدان میں یہ ید ہوتا ہے normsundہ हوتا ہے کха نچے ایتی ہاسی کو ید مانا جاتا ہے اور بات کرے تو یہاں پر جو کھانوہ کے ید ہے یہ آس آدھر سلال شریہ باسطوم نے اس کا جو یہاں پر انعلومت عنوپاعت بتایا پیار دوستو کس کا عنوپاعت سینہ کا عنوپاعت آدرشی لال شری واسطہ نے اس یوز میں سینہ کا عنوپاعت کس نے آدرشی لال شری واسطہ سری واسطہ نے شینہ کا انوپات 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 کیا بتایا ادھر سانگا اور ادھر بابر سانگا کا دو انوپات ایک بابر کے پاس کتنی تھی سانگا کی آدھی سینہ تھی بابر کے پاس بابر کے پاس سینہ تھی جس کی دو گنے بسانگا کے پاس سینہ تھی ایسی بانتا ہے ہمیں اور یہ کون بتاتا ہے ہمیں شامل داس کے ویر ونوذ کے انصار شامل داس کے ویر ونوذ کے انصار شامل داس کے ویر ونوذ کے انوشار یہ ید کی تھی کیا بتایا جاتی ہے ید کبوہ بھئی ید کولہ مارچ 1527 کو کبوہ یہ ید کبوہ کھانوہ کا ید کس کے انصار بھئی ویر ونوذ شامل داس کے ویر ونوذ کے انصار کہا جاتا ہے کہ یہ جو ید لڑا گیا وہ کب لڑا گیا پہر دوستو یہ سولہ مارچ 1527 کو لڑا گیا اب بات کرتے خانوہ کے ید کے میدان کی بات کرتے دیکھئے گا پہر دوستو کیا کا سینیریو دیکھتا ہے اب ادھر ہے بابر کیا ہے ادھر ادھر ہے بابر کی شینہ کس کی شینہ بابر کی شینہ اور ادھر اپنا شانگا کی شینہ کس کی شینہ بھئی شانگہ کی شینہ اس کی شینہ شانگہ کی شینہ ادھر بابر کی شینہ اب دونوں کے بیچ میں گھماسان ید ہونا ہے ٹھیک ہے گھماسان ید ہونے جا رہا ہے ٹھیک ہے پہر دوست تو اب کنڈیسن کیا یہاں پر جو ید کی وی رچنا ہے اس طریقے سے تھی بابر کی ید کی وی رچنا ارثا ارث پیچھے جو پانی پت کا ید ہوا تا پہر ساتھی ہوں تو پانی پت کے ید میں جو توپے تھی وہ پیچھے کی اور جمعی تھی کہاں جمعی تھی یہاں پر توپے یہ توپے کہاں لگائی ہوئی تھی پیچھے کی اور توپے یہ لگائی ہوئی تھی ٹھیک ہے جہاں سے گولہ داگی گئی یہ توپے بڑی بڑی توپے یہ کان لگایا تھی پیچھے کیوں کان لگایا تھی بھئی پیچھے کیوں اور یہاں پر کس کی سینہ کھڑی ہوئی تھی جہاں پر ایک دو تین چار اس پرکار سے ون ٹو تری اور پور چار بھاگوں میں سینہ بٹے ہوئی تھی کتے بھاگوں میں چار بھاگوں میں سینہ بٹے ہوئی تھی اور اس پدتی کرنا تھا اور اورتھارت جب بھی آخر ماں کا ری آپ رمنا کرے یہ پہلی شے Dogs کرے گی یہ تھک جائے گی یہ ہٹ کر پیچھے چلی جائےού جائے یہ یہ ہٹ جائے گی اور کہاں چلی جائے گی بھاگ کر پیچھے چلی جائے پھر یہ آخرمن کرے گی یہ تھک جائے گی یہ بھاگ کر پیچھے چلی جائے گی پھر یہ آکرمن کرے گی یہ بھاگ کر پیچھے چلے جائے گی یہ آکرمن کرے گی یہ تھک جائے گی یہ بھاگ کر پیچھے چلے جائے گی اور یہ توپے آتے ہی دڑا دڑی سے کس کو رانہ سانگا کی سینہ یہ رانہ سانگا کی سینہ ادھر کس کی سینہ بھئی بڑی بھار سینہ بہت ویسال سینہ ادھر کس کی رانہ سانگا کی سینہ اور یہاں پر سینہ کی الگ الگ ٹکڑی آئیے سینہ کی اور بیچ میں کون ہے یہاں پر بیچو بیچ سانگا کون ہے بیچو بیچ یہ سانگا لڑ رہا ہے کون لڑ رہا ہے بیچو بیچ مد بھاگ میں یہاں پر بیچو بیچ کون لڑ رہا ہے سانگا لڑ رہا ہے کون لڑ رہا ہے یہاں پر رانہ سانگا ید میں کھڑا ہوا ہے اب پیارے دوستو یہاں پر ایک آنکھ نہیں تھی ایک ہاتھ نہیں تھا ایک پیر نہیں تھا ٹھیک ہے پونڈ روپ سے وکلانگ تھا پھر بھی اسی کلو کے بھالے سے لڑ رہا تھا بندہ ایک آتھ نہیں تھا ایک آنکھ نہیں تھی ایک پیر نہیں تھا ایک پیر سے کہا جاتا ہے کہ اسی کلو کے بھالے سے لڑ رہا تھا کتنا خطرناک آدمی ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ اس کی شینہ کیا ہے کہ نیتراتو کا ابھاؤ تھا نیتر تو سچارو روپ سے نہیں تھا یہاں پر بکانیر والا بکانیر کی چلا رہا تھا سادڑی والا سادڑی والی سینہ کو چلا رہا تھا ناغورو والا ناغور کی سینہ کا نیتراتی کر رہا تھا اس پرکار سے پوری سینہ کے پاس ایک نیتراتو نہیں تھا ارثات نیتراتو وہین سینہ تھی یہ اور اسی کارناہ کا جاتا ہے پیر دوستو اس سینہ کا اب کیا کنڈیشن جب سانگا نے پتا لگایا کہ یہ سینہ اس طریقے سے ید کرنا ہے اس طریقے سے یود کرنا ہے تو سانگا نے پتا لگایا کہ اس طریقے سے وہاں کی سینہ جمی رہے گی تو کیا کرنا ہے اس سانگا نے پتا چلایا کہ جب ہی آگے کی والی سینہ کے اوپر آکرمن کرو تو تم پیچھے سے جا کر توپو پر ادگار کر لینا یہ سانگا کی رن نیتی تھی کیا تھی بھئی یہ سانگا کی رن نیتی تھی لیکن اس کا پتا کس کو چل جاتا ہے بابر کو چل جاتا ہے اور بابر کو جیسے ہی پتا چلتا ہے بابر کو جیسے ہی اس رن نیتی کا پتا چلتا ہے اور اس رن نیتی کا پتا چلتے ہیں پیارے دوستو یہ توپوں کو اٹھا کر آگے لے آتا ہے توپوں کو جہاں پر یو دکے سب سے آگے والے بھاگ میں لگا دیتا ہے اور کچھ شینک ٹکڑیاں یہاں پر چھوٹے موٹے سینک رکھ دیتا ہے کہاں آگے تھوڑے بھو سینک ٹکڑیاں رکھ دیتا ہے جو راڑہ سانگا کے سینہ سے لڑیں گے اور یہ توپیں نہیں دیکھتی ہے تو اس کا پتا بابر کو لگ جاتا ہے پیارے دوستو یہ تھی تگلوما پت دیتی اور کہا جاتا ہے جب اس نے آکرمن کیا کس نے یود کا آرمب ہوا تو آرمب ہوتے ہی کہا جاتا ہے یہ آکرمن ہوتے ہی آمنے سامنے جب سینہ بھیڑی سینہ بھیڑتے ہی کہا جاتا ہے کچھ ہی دیر پسچات انہیں توپوں نے آگ اگلنا پرارمب کیا کس نے انہیں توپوں نے آگ اگلنا پرارمب کیا راڑہ سانگا نے سوچا کہ توپیں تو باد ہی باد میں چلنی تھی یہ پہلے ہی گھماسان کیوں مجھ گیا ادھر یہ ہاتھیوں پر زیادہ لڑ رہے تھے اور ادھر گھوڑوں سے لڑ رہے تھے سینہ اب ہاتھیوں کا مومنٹ دھیرے ہوتا ہے بھئی جبکہ گھوڑوں کا مومنٹ تیج گتی سے ہوتا ہے جب تیج گتی سے مومنٹ ہوتا ہے پہر دوستو تو کہا جاتا ہے کہ اس سینہ کا جہاں پر جب یہ توپے گولے داگ رہتی رانہ سانگا کی سینہ کے اوپر تو یہاں پر کہا جاتا ہے کہ یہاں پر گولے کو دیکھ دیکھ کر سینک دیکھ رہتی یا وہ کیا رہا ہے کبھی سینکوں نے توپے چلتے ہوئی نہیں دیکھی کبھی کسی ہاتھی گھوڑے والے نے کسی نے توپے چلتے ہوئی نہیں دیکھی تھی اس سے پہلے کیونکہ راجستان میں پہلی بار توپوں کا پریوں کیسی ید میں ہوا تھا پہر دوستو تو اس کارن یہاں کے ہاتھی توپوں کے گرجنا کے مارے ادھر ادھر بھگنے لگی کبھی ایسی گرجنا نہیں سنی تھی ہے ہاتھیوں نے تو ان ہاتھیوں نے آدھی سینہ کو تو اسی خود کی سینہ کوئی کچل دیا کس کی سینہ کو کچل دیا بھئی آدھی سینہ کو تو خود کی کوئی کچل دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ہاتھی ادھر ادھر بھاوڑے ہو گئے اور اپنی سینہ کو مارنے لگ گئے تھے اور کہا جاتا ہے اسی بیچ جب جہاں پر لگ بگ آدھا سا ید ہوا آدھا سا ید ہوتے ہی بیچ میں سے کون نکل کر ناغور کا کون پیارے دوستو ناغور کا کھان زیادہ اور کہا کا رائسین کا سلہ دی تمر کہا کا رائسین کا کون سلہ دی تمر سلہ دی کون پیارے دوستو سلہ دی تمر تمر لگ بگ تیس اجار سینہ کے ساتھ کتنے لگ بگ تیس اجار شینہ کے ساتھ تیس اجار شینہ کے ساتھ کدھر جا ملتا ہے یہ بابر کی شینہ میں جا ملتا ہے ناغور کا سلہ دی تمر سلہ ناغور کا کھان زیادہ اور زائی سین کا سلہ دی تمر کہا جاتا ہے تیس اجار شینہ کے ساتھ سانگہ کے ساتھ تھا لیکن بابر کی شینہ میں جا ملتا ہے اس کاران یہ ید پلٹ جاتا ہے بیارے دوستو انت میں کس کی پراجے ہو جاتی ہے رانہ سانگہ کی پراجے ہو جاتی ہے اور یہ رانہ سانگا جب ایسا درسے دیکھتا ہے توپوں نے گولا اولگلنا پرارم کرتی تھی سینہ ادھر ادھر تیتر بیتر ہونے لگتی ہے ادھر ادھر بھگنے لگتی ہے تو خود یدھ میں پودھ جاتا ہے جبکہ اس کو کیا کرنا تھا ڈائریکشن کرنا تھا کیا کرنا تھا اس کا سینہ کا ڈائریکشن کرنا تھا بھئی ادھر لڑو اس در آؤ ادھر جاؤ یہ والا ہی کرنا تھا لڑنا نہیں تھا لیکن یہ سانگا یدھ میں پودھ جاتا ہے کپٹ کیا پہربے دوستو بھأیل ہو جانے کے بعد اس کا راج مکٹ اس کا راج مکٹ کس کے دوارہ ڈھالا آجزہ کے دوارہ دھارن کیا جاتا ہے سادھڑی کے جھالا آجزہ دوارہ یہ پھراڈہ سانگا ڈھالاہ kommتی حضی کے بعد اس کا راج مکٹ شانگا ڈھالا ہ ہنے کے بعد ڈھالے کے بعد راج مکوٹ راج مکوٹ سادڑی کے جھالا جھالا اججہ کس نے جھالا اججہ نے دھارن کیا کس نے دھارن کیا بھئی جھالا اججہ نے دھارن کیا اور انت میں یہ جھالا اججہ بھی ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے اور یہاں پر ویجے ہی کس کی ہو جاتی ہے بابر کی سینہ کی کیا ہو جاتی ہے بھئی یہاں پر بابر کی سینہ کی ویجے ہی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے پشات بات کرتے ہیں دیکھیں گا ہوں شانگہ کو یدھو چھتر شے بار دیکھیں گا ہوں اس یدھو میں پہلے یہ لکھیں اس یدھو میں اس یدھو میں یدھو میں بابر کی ویجے ہی ہو جاتی ہے ویجے ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس ویجے کے بعد اس ویجے کے بعد بابر گاجی کی اپادی دھارن کرتا ہے بابر گاجی کی اپادی دھارن کرتا ہے کس کی اپادی دھارن کرتا ہے کس کی اپادی دھارن کرتا ہے بھئی گاجی کی اپادی دھارن کرتا ہے بابر کس کی دھارن کرتا ہے گاجی کی اپادی دھارن کرتا ہے بابر اور ایک ایک کلدار کے سکھے بٹواتا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلی گا ناکش بات کریں ڈرانا سانگا گایل اوانے کے بعد ڈیوڑ 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 ڈیو ڈیوڑ 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 نکالا گیا نکالا گیا نکالا گیا جب سے باہر کس کے دوارہ نکالا گیا ان دونوں کے دوارہ اور اس کو کان لے جائے گیا اس کے بعد اس کو کان لے جائے گیا بھئی بسوہ دوسا کان لے جائے گیا بسوہ اور بسوہ کان پڑھتا ہے دوسا میں کان لے جائے گیا اس کے بعد جب یود میں یہ کیا ہو گیا تھا گھائل ہو گیا تھا گھائل ہو گیا تھا تو اچھے تو ہو گیا تھا کان لے جائے گیا جہاں رکھئے گا پیر دوسرے دیکھئے جد میں گھائل ہونے کے بعد کہاں لے جائے گیا اس سے سانگا کو کھانا کھانا کو باہر نکال کر کھانے جائے گیا سب سے پہلے لے جائے گیا بسوہ دوسا کھانا بسوہ کھانا پر دوسوں میں پڑتا ہے گیا کہاں لے جائے گیا بسوہ دوسوں اور بسوہ دوسوں لے جائے گا اس کے پشاہت کہا جاتا ہے کہ یہاں اس کا اپچار کیا گیا اور اپچار کرنے کے پس شاہد اس کو ہوس آیا ہوس آتا ہے کہ اس کو رانہ سانگا ہو جب ہوس آیا تو جوڑ جوڑ سے چلان لے لگا کہ میں قائر ہوں میں یود سے بھاگا ہواں کائیں بابر کو مارو 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 ایسی آوازیں آنے لگی اور کہا جاتا ہے کہ جب سینکوں نے سوچہ سالہ ابھی تو مرا ہے اور پھر چلان رہا ہے کہ بھائی صاحب کیا آپ یود میں نہیں ہو یود سے بھاگ لے اپن اور یود کو کون جیت گیا کہ بابر جیت گیا بابر جیت گیا کہ ہاں کہ بابر جیت گیا کہ آپ ہار گئے تو میرے کوئی یودشتر شاہ باہر کیوں نکالا گیا میں وہیں مر جاتا میں ویر گتی کو تو پرابت ہو جاتا ایسا سبت کس کے تھے سانگا کے تھے اور سانگا کو اس کے پشات کا آ جاتا ہے کیا کنڈیسن ہے یہی پر اس کا اپچار کیا جاتا ہے اپچار کرنے کے پشات اب کیا ہوتا ہے کچھ سمیں پشات بابر دوارہ کس کے دوارہ بابر دوارہ کس کے دوارہ بابر دوارہ کس کے اوپر چندیری کا یود کرنے جا رہا تھا کونسا چندیری کے یود کہاں جا رہا تھا یہ چندیری کے یود میں بھاگ لینے جا رہا تھا کون بابر اسی سمیں یہ کون سانگا سانگا کہتا ہے کس سے سینکوں سے کہ وہ چندیری کے اوپر آکرمن کرنے کے لیے جا رہا ہے تو رائی سین کے اوپر آکرمن کرے گا تو یہ کون بھائی یہ سانگا کہ یود کی تیاریا کرو اور کہا جاتا ہے کہ یہاں سے نکل جاتا ہے کہاں پر کالپی کہاں چلا جاتا ہے کالپی نامک کالپی کہاں پر پڑتا ہے یوپی میں کالپی نامک استان پر اور یہاں پر ایریچ کے میدان میں کون سے ایریچ کے میدان میں چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے میدان میں چلا جاتا ہے اور یہی سے تو نکلے گا کہ بابر یہی دموچے کے کسالے کو ایریچ کے میدان میں کون بابر ید لڑنے کے لیے ایریچ کے میدان میں چلا جاتا ہے جب بابر چندیری جا رہا تھا بابر جب چندیری جا رہا تھا تو کہا جاتا اس نے سوچا سنگانے کہ یہی سے تو نکل کر جائے گا کہ یہی ماریں گے سالے کو پکڑ کے بابر کو سینکو نے سوچا کہ بابر کے پاس تو اتنی لمبی چھوڑی سینہ ہے اور تیرے پاس کیا ہے تنہیں ابھی مروایا ہے ابھی تو مروایا ہے ابھی ارثارت ابھی تو ہارے ہی ہم پر کس سے بابر سے اور اپنی बहुत्त है क्यायु सता इसमें इरिच नामकिस्थान पर इसको दे दिया जाता Hri анiens इसको दे दिया जाता है सांगा को इसकर ने के कारण यहीं पर इसके क्या हो जाती है مرتی ہو جاتی ہے کیا ہوں جاتی ہے بھئی یہی پر ا striking میں کب ہو جاتی بھئی اس کی مرتی ہو تو ہے اس کی مرتی ہو سانگا کی مرتی ہو جاتی ہے کب 28 جانواری 38 Q2020 اب سانگا کی مرتی ہو جانے کے پاچھا البائی اس کو یہاں سے کم لے standpoint میندھا ہے ماندục جالے اور جاناتے اس کو یہاں سوں میند ہوئر میں اس کو کترت سے ہونے کے بعد اعتاد کیا جاتا ہے مانجھسکار میں ماننگل گھر پڑھتا جانسے ہدا کیا جاتاوس کیا جاتا ہے مانڈبل گھر میں مانڈبل گھر ہی رہا ہے آپ کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے آنٹیم سنسکار کیا جاتا ہے کس کا اور یہیں پر مانڈل گڑھ بھیلوڑا میں اس کی آٹھ کھنبو کی چھتری بنی ہوئی� consciousness 8 کھنبو کی کس کی آٹھ کھنبو کی چھتری بنی ہوئی مانڈل گل بھیلوڑا م fac делcu ન سامی چبوطرہ بنا ہوا اس کا چبوترا ارثات سانگا کا چبوترا کہاں پر بنا ہوا ہے بسو ادوسہ میں مانڈلگڑ بھیلوڑا میں کہاں پر مانڈلگڑ بھیلوڑا میں کیا بنا ہوا یہ کمبا کی چھتری بنی ہوئی دھیان سے سنیے گا اس چھتری کا نرمان اس چھتری کا نرمان کس کا اس چھتری کا جو نرمان ہے پیار دوستو وہ جگنیر کے کس نے جگنیر کے جگنیر کے اسوک پرمارنے کروائے تھا اسوک پرمار نے کروایا تھا کہ کیا کر частری کا نرمان کس نے کروایا جگنیر کے اسوک پرمارنے کروائے تھا کیوں کروائے تھا کیوں کیا تو ایر دوستو اشوک پرمار کو اس یود کے بعد نمروں کس کو اسوک پرمار کو کیس کو اسوک تو پرمار کو اسوک آپ مارکو اچھوک برمار کو کیا دیا تھا اوپر مال کی جاگیر دیتی کس نے اپر مال کی جاگیر دیتی یاد رکھنا ہے اچھوک برمار نے کیا کیا تھا کھانوا کی جب رانہ سانگا بھاگ لینے گیا تھا اس سمیل لگو کہ ایک مہینے تک کھانے پینے کی ویوستہ کی تھی اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ کئی ساری ویوستہیں جھٹائے تھیں کس نے اچھوک برمار نے اس کس کا تک تو اس نے اس کو ر distribu جاگیر دیتی کونچی اس اپر مال کی جاگیر دیتی جاگیر دیتی یاد رکنا کے اوپر مال کی جاگیر رکھتی بھیجولیاμھی بھیلوڑا ہے یاد رکھنا کہاں پر پڑھتی ہے زن망 میں پڑھتی جہاں پر بجولیا کشان نے اندولن ہوjin ہوا تھا یاد رکھنا ٹھیک ہے پہر دوستو تو اس پریقار سے کیا ہوتا ہے رانہ سانگا کا خاتمہ ہو جاتا ہے یاد رکھنا ٹھیک ہے اسے اپناموں کے دیکھ لیں تو اپنام کیا ہے بھئی اس کے اپنام اُپ نام کی بات کریں سانگا کی اپنام کس کے اپناموں کے بات کریں کس کے سانگا کی کس کے سانگا کی اپنام سانگا کی اپنام اسے ایک آنکھ والا ساکسک کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے ابھی ایک آنکھ ایک آنکھ والا ایک پیر والا ایک پیر والا ایک ہاتھ ہاتھ والا شاشک کیا کہا جاتا ہے شاشک کہا جاتا ہے اسے کارنل ٹوڑ نے کس نے پیار دوستو کارنل ٹوڑ نے کس نے کارنل جیمس ٹوڑ نے اسے سینیکو کا بھگنا اوسیس کا سینیکو کا بھگنا اوسیس کیا کہا اسے کارنل ٹوڑ نے اسے سینیکو کا بھگنا اوسیس کا اور اسے مانو کا کھنڈر بھی کہا جاتا ہے مانو کا کھنڈر ساسک بھی کہا جاتا ہے یہ سارے اپنام اسے ہندو پت بھی کہا جاتا ہے ہندو پت کیا کہا جاتا ہے ہندو ہندو پت بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اسے ہندو پت بھی کہا جاتا ہے اور ہندو پتی ہندو پتی کی بات کریں تو وہ کہا جاتا ہے مارانہ کمبہ کو کہا جاتا ہے کس کو کہا جاتا ہے بھئی مارانہ کمبہ کو ہندو پتی کہا جاتا ہے اور ہندو پت کس کو کہا جاتا ہے رانہ سانگا کو کہا جاتا ہے یہ ایتشاہشک یدتہ بھئی جس میں کون ویجے ہوتا ہے بابر ید ہو جاتا ہے bredہ باب ری решил ہو جاتا ہے اور بابر روپ سے یہاں پر وہاں پر بھارت میں کس کی مغل سامرازجی کی پھر بات کریں مغل سامرازجی کی اسطحانہ کر دیتا ہے فیرے دوستو یاد رکھنا ترکیٹ شامرازجی کی اس gunب پھر انہی ہو جاتی ہے پہلے بابر کرتا ہے اس کے بعد یہ کر دیتا ہے کہ دوستو تو دیکھتے رہیے بنے رہیے ڈی جو سر کلاسیج کیلئیے کلاسیج کے چینل پر اور بات کرتے ہیں جس نے چینل کو لائک نہیں کیا ہے وہ لائک کر دے شیئر نہیں کیا شیئر کر دے اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے پیارے دوستو ملتے ہیں نیکس کلاس میں نیکس جنون کے ساتھ جے ہن جے بھارت